موسیقی آج بودھ دس جون سال دوہزار بیس ہے آپ سن رہے ہیں زرنبش بروڈکاسٹنگ کارپروشن کی پیشکاش ریڈیو زرنبش اردو موسیقی ریڈیو زرنبش کی طرف سے پاکستانی ظلم کا شکار مقبوضہ بلوچستان کے تازہ ترین خبروں اور عالمی صورتحال کے ساتھ آپ کا مذبان ہمیرا بلوچ سامحین پاکستانی ریاستی دیشتگردی کے خلاف ایک طرف تمام بلوچ خطوں سمیت اقوام عالم میں اتجاج جاری ہے دوسری طرف بلوچ سرزمین پر پاکستانی مظالم بھی اسی تیزی سے جاری ہے سامحین یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ ہم نہ صرف اس اتجاج کو جاری رکھیں بلکہ اس میں مزید تینزی لائیں بلوچستان سمیت علاقے اور عالمی خبریں بھی ہمارے نیوز بلٹن کا حصہ ہوں گی سامین آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیچ کو لائک کریں جہاں آپ بلوچستان سمیت علاقے اور عالمی صورتحال سے باخبر رہ سکتے ہیں بلوچستان سے متعلق خبریں سنتے ہیں سارین بلوچ سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم بھوک ہڑتالی کیمپ کو 3983 دن مکمل ہو گئی اظہار یک جہتی کرنے والوں میں آج سیاسی اور سماجی کارکن مستنگ سے تعلق رکھنے والے داد محمد بلوچ اور مختلف مکتبے فکر کے لوگوں نے آ کر اظہار یک جہتی کی اس موقع پر وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا آج بھی زاکر مجید سمیت ہزاروں کی تعداد میں بلوچ فرزندوں کو اغوا کر کے لاپتہ کیے گئے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہاں ہیں اور کس حال میں ہوں گے اور کیسی کیسی عذیتیں سہ رہے ہیں ان کی ماں پہ کیا گزر رہی ہیں یہ صرف وہی ماں جانتی ہیں کہ جس کا بیٹا زندانوں میں قید ہے جو لوگ آج پاکستانی فوج و خوفیہ ایجنسیوں کی قید میں ہیں انہوں نے نہ ہی چوری کی ہے نہ ہی انہوں نے کسی کا گھر اجاڑا ہے وہ تو صرف قومی بقا کی زندانوں میں قید ہے ماما قدیر نے مزید کہا دنیا کی کسی بھی کونے میں بسنے والوں کی زندگیاں یقصہ اہمیت رکھتے ہیں اگرچہ دنیا میں مختلف ممالک اپنے مفادات کے لیے جام بوجھ کر ان واقعات کو نظر انداز کرتے ہیں بلوچوں پر پاکستانی فوج کی ظلم جبر آج کی بات نہیں بلکہ دہائیوں پر محید ایک تاریخی حقیقت ہے کہ پاکستان روز اول سے بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتی آ رہی ہے مگر ایک دہائی سے پاکستانی فوج نے بلوچ نسل کشی کے لیے ایک پالیسی اپنائی ہے اٹھاؤ غیب کرو مارو پھینکو بلوچستان میں نہ ہی کوئی ریاست قانون نافذ ہے نہ ہی بین الاقوامی قوانین کی پاسداری ہو رہی ہے بلوچستان آج ریاستی اداروں کا تجربہ گھا بن چکا ہے جہاں لوگوں پہ بم برسائی جاتے ہیں انہیں سریام قتل کرتے ہیں اور انہیں اٹھا کر سالوں سال لا پتہ کر کے انہیں مار دیا جاتا ہے بلوچستان میں اس وقت وفاق کے تحت ایک صوبائی اسیمبلی کام کر رہی ہے جس کے پاس نہ ہی اختیار موجود ہے نہ ہی عوامی سپورٹ موجود ہے تربت ڈنک واقعے کے خلاف اور برمش بلوچ کو انصاف کی فراہمی کے لیے نوشکی برمش یکچہتی کمیٹی کی جانب سے سردار اسد خان جمالدینی چوک سے احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں طلبہ و طالبات سیاسی و سماجی رہنماؤں اور سویل سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی ریلی کے شرکانے بلوچستان میں ڈیت اسکارٹ کے خلاف اور شہید ملک ناز بلوچ اور شہید سمی منگل کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے نارا بازی کی ریلی نے نوشکی پریس کلپ پہنچ کر احتجاجی جلسے کی شکل اختیار کیا جہاں احتجاجی مظہرین سے میر خرشت جمالدینی پروفیسر غلام دستگیر سابر حارون بلوچ عطیق بلوچ حافظ محمد قاسم فاروقی فہیم بلوچ ایچار سی پی کے حاجی محمد سعید بلوچ کامریڈ جمیل بلوچ اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تربت ڈنک واقعہ اور برمش بلوچ کے گھر پر حملہ اور بلوچ خاتون کی مظلومانہ شہادت اسلامی اور بلوچی روایت کے برخلاف عمل ہے جس کی جتنی مظمت کی جائے کم ہے شہید ملک ناز بلوچ کی قربانی کو کسی صورت رائے گا نہیں جانے دیا جائے گا بلوچستان میں بدمنی اور قتل غارت گری کے اصل ذمہ دار ڈیت سکوٹ اور اسلحہ بردار جھتے ہیں جن کو حد سے زیادہ اختیارت دینے کے ساتھ ساتھ انہیں قانون سے بالاتر رکھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ شہید ملک ناز سے پہلے نوشکی میں منشیات فروشوں نے طالب علم سمی مینگل کو قتل کر دیا سمی مینگل کی قاتلوں کو بھی تحال گرفتار نہیں کیا گیا جو صوبہ حکومت اور نوشکی انتظامیہ کی نا اہلی ہے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام کو ڈیت سکوٹ منشیات و اسلحہ فروشوں اور قاتلوں اور ڈاکووں کے رحم کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے عوام کی جان و مال کی حفاظت ایک خواب بن گئی ہے مقررین نے مطالبہ کیا کہ حکومت قانون و انصاف کی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے فوری طور پر شہید ملک ناز بلوچ اور شہید سمی مینگل کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں رمش بلوچ اور سمی مینگل کے خاندان کو انصاف رحم کریں بسورت دیگر بلوچستان کے باشعور نوجوان اور سیول سوسائٹی سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہو کر مزید سخت سے سخت احتجاج پر مجبور ہوں گے دوسری جانب بین پی کی مرکزی کال پر سانیہ ڈنک اور ڈیت سکارڈن کے خلاف آج بلوچستان کے شہر تربت میں پریس کلب کے سامنے پرامن احتجاجی مظہرہ کیا گیا دوسری جانب بین پی کی مرکزی کال پر سانیہ ڈنک اور ڈیت سکارڈن کے خلاف کل بروز منگل بلوچستان کے شہر تربت میں پریس کلب کے سامنے پرامن احتجاجی مظہرہ کیا گیا مظہرے میں بین پی عوام کے کارکنان نے بھی شرکت کی بین پی کے ذلع صدر شہ نظیر احمد سید جان گچکی اور عبدالواحد بلیدی نے مظہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سانیہ ڈنک قابل مذہمت اور شرمناک واقعہ ہے اور اس میں ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ دوسرے گروہ غلطی سے اس طرح کی گھٹیا عمل کو دھورا نہ سکے اور بلوچستان میں ڈیت اسکارٹ ختم کر کے سیاسی جماعتیں آزادانہ طور پر پر امن اور جمہوری جدجہد کر سکیں ریڈیو زرنبش کو موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے ذلع کیج میں فورسز نے گھر پر چھاپا مار کر چار نوجوانوں کو گرفتاری کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے آج صبح پاکستانی فورسز نے بالگتر سے زمان جان ولد سپا خان ماجد ولد سپا خان ابو حل حسن ولد رحمت اور احساب ولد خلیل کو حراست میں لے کر اپنے ہمراہ لے گئے اطلاعات کے مطابق علاقائی امائدین نے فورسز کیمپ جا کر ان کی رہائی کی درخواست کی تاہم فورسز نے نوجوانوں کی گرفتاری اور لاپتہ کرنے سے انکار کر دیا ہے بی ایس او پجار کے مرکزی رہنمان نے اپنے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستانی فورسز نے بی ایس او پجار پنجگور زون کے پریس سیکریٹری علم بلوچ کو گرفتاری کے بعد لاپتہ کر دیا ہے بی ایس او پجار کے مرکزی ترجمان نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے بی ایس او پجار پنجگور زون کے پریس سیکریٹری علم بلوچ کو پنجگور میں دو روز قبل گرفتاری کے بعد لاپتہ کیا جا چکا ہے انہوں نے کہا ہے کہ علم بلوچ بلوچستان یونیورسٹی میں بلوچی لٹریچر کا طالب علم ہے لوگ ڈاؤن کے باعث اغوانما گرفتاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو سب سے بڑا علمیہ ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے زیر احتمام بد امنی پارٹی رہنما شفیق ساسولی کو دھمکی دینے مسلح جہتو کی جانب سے قانون ہاتھ میں لیے جانے کے خلاف خوزدار میں ریلی نکالی گئی ریلی بین پی کے آفیس چاکر خان روڈ سے مارچ کرتے ہوئے خوزدار پریس کلپ پہنچی ریلی کی قیادت بین پی کے مرکزی ڈپٹی سیکریٹری جنرل لال جان بلوچ کر رہے تھے ریلی میں بین پی تحصیل ورڈ کا وفد میر محمد اکبر منگل کی قیادت میں ورڈ سے خوزدار پہنچا جس میں مجاہد عمرانی سمیت دیگر شریک تھے اسی طرح فیروز آباد، وحیر باغبانہ، نوغی، زیدی، ساسول اور دیگر علاقوں سے کارکنان نے احتجاجی مارچ میں قافلوں کی صورت میں شرکت کی ریلی کے شرکانے ہاتھوں میں پلیکارڈ اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر نارے درج اور شفیق الرحمان ساسولی کی تصویر آویزان تھی کھٹ پتلی وزیرالہ بلوچستان جام کمال نے کہا ہے کہ الحمدللہ بلوچستان میں کرونا وائرس جیسی عالمگیر وبا حل کے درجے پر ہے تاہم عوام کو سختی سے احتیاطی تدابیر اپنانے کی ضرورت ہے ملک بھر میں نو آر بی سیز میں صرف کوئٹا میں ہمارے ڈاکٹرز اور ٹیم پلازما پر کام کر رہی ہیں شفاقی پی ایس ڈی پی میں بہترین حصہ حاصل کرنے پر صوبہ وزراء کی کارکردگی قابل ستائش ہے جابتی کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغاموں میں کھٹ پتلی وزیرالہ جام کمال نے کہا کہ الحمدللہ بلوچستان میں کرونا وائرس حل کے درجے پر ہے دوسری جانب ایم ایس آغا عبدالکریم خان ہسپتال کے ڈاکٹر علی اکبر نیچاری نے کہا ہے کہ کلات میں گزشتہ چند روز میں کرونا وائرس کی باعث 29 حلاکتیں ہوئی ہیں اور اسسسٹنٹ کمیشنر منگچر وقیل احمد کاکر گزشتہ روز کرونا وائرس کی باعث جانگ کی بازی ہار گیا ہے لوگ کرونا وائرس کے شکار مریض کی تیمارداری اور فاتحہ خانی سے اجتناب کریں اب تک کلات میں چالیس سے زائد کرونا کی کیسز سامنے آ گئے ہیں جن کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ کلات میں کرونا وائرس کی مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور گزشتہ 20 روز میں 29 ایسے افراد جانبھک ہو گئے ہیں جن میں کرونا وائرس کی علامات پائی گئے ہیں انہوں نے کہا کہ کلات میں لوگ کرنٹینہ کی خوف کی وجہ سے اپنے ٹیسٹ نہیں کروا رہے ہیں مگر کلات میں کرونا وائرس کی مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی زکام اور بخار ہے اور یہ جلد چلی جائے گی مگر یہ کرونا وائرس کی علامات بھی ہو سکتے ہیں اور خصوصاً گزشتہ بیس روز سے قلات میں تبعی اموات میں نمائی اضافہ ہو گیا ہے کوئٹا میں سریاب کسٹم چوک پر آئل ٹینکر الٹنے سے آگ بھڑک اٹھی جس سے پینتیس دکانیں لپیٹ میں آگئیں آگئیں آئل ٹینکر الٹنے کا واقعہ گزشتہ رات پیش آیا ریسکیو کے عملے نے چنگاریاں آبادی تک پہنچنے سے قبل آگ بھجا دی تاہم اس دوران تین ریسکیو اہلکاروں سمیت آٹھ افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو طبع امداد کے لیے قریب ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ واقعی کی تحقیقات کی جا رہی ہیں جبکہ ایک اور واقعی میں چاغی کے علاقے فیصل کالونی بائی پاس روڈ دال بندین میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے ایک شخص جام بہک ہوا ہے جام بہک ہونے والے شخص کے شناخت محمد نائم ولد محمد اکرم کے نام سے ہوئی ہے ہسپتال ذرائے کے مطابق لاش ضروری کاروائی کے بعد ورسا کے حوالے کر دی گئی درے اصنا کوئٹہ ہزار گنجی میں پیش آنے والے ایک واقع میں دو گروپوں کے درمیان تصادم میں ایک شخص جام بہک ہوا ہے ایدھی ذرائع کے مطابق جام بہک شخص کی شناخت عزیز احمد ولد رحمت اللہ عمر پچیس سال سکنے زہری ٹاؤن سے ہوئی ہے یہ تھی ہماری ساتھی سارین بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں سنتے ہیں خلیل وارڈ اللہ سے لاور میں انستاد دیشتگردی کی عدالت نے جماعت الدعوہ کے چار ایم رینماوں پر پردے جرمائت کی ہے عبدرامان یایہ عزیز عبدالسلام اور ملک زفر اقبال پر دیشتگردوں کی مالی معاونت کا الزام ہے ملزمان کے قلاب پنجاب کے مقمہ انستاد دیشتگردی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے غیر قانونی پنڈنگ اور دیشتگردوں کی مالی معاونت کے الزام میں مقدمہ درج کر رکھا ہے جس پر انستاد دیشتگردی عدالت نمبر تین نے منگل کو مقدمہ نمبر انیس بیس کی سماعت کرتے ہوئے چاروں ملزمان پر پردے جرمائت کی پاکستان نے بھارت کو قبردار کیا ہے کہ اگر اس نے پاکستان پر پیزائی عملہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا موتوڑ جواب دیا جائے گا پاکستان کے وزیر کارجا شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان نے کتے میں ہمیشہ امن کی بات کی ہے اور وہ کتے میں کشیدگی نہیں پیلانا چاہتا جبکہ پاکستان اپنا دپا کرنا بھی جانتا ہے پاکستانی وزیر کارجا کا یہ بیان بھارت کے وزیر داکلا امد شاہ کے اس دمکی کے بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کے وزیر آزم نرندر موڈی نے پاکستان میں سرجکل سٹرائک کا حکم دیا ہے کیونکہ بھارت اب اپنی سردوں پر کسی بھی قسم کی دراندازی برداشت نہیں کر سکتا شاہ محمود قریشی نے واضح کیا کہ امد شاہ کا بیان گہر ذمہ دارانہ ہے اور عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہئے پاکستانی پوجھ کے سربرا جرنل کمر جاوید باجوہ نے قابل میں افغانستان کے صدر اشرف گنی سے ملاقات کی ہے ملاقات کے دوران افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندے قصوصی محمد صادق اور آئی ایس آئی کے سربرا لیٹننٹ جرنل پیز امید بھی موجود تھے افغانستان کے صدر کے دفتر کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ جرنل باجوہ اور صدر گنی نے افغان امن عمل پر مشاورت کی بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے اقام نے دعویٰ کیا ہے کہ مختلف ازلہ میں گزشتہ چند روز کے دوران سیکورٹی پورسز کے ساتھ جڑپوں میں کم از کم بائیس مشتوہ اسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں اقام کے مطابق زلہ پونچ میں گزشتہ دنوں لائن اپ کنٹرول ال او سی کے قریب پاکستان سے دراندازی کی کوشش ناکام بنانے کے دوران تین اسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا سیکورٹی اقام کا کہنا ہے کہ اس جڑپ کے دوران چار مبینہ اسکریت پسند پرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تہم اقام نے یہ نہیں بتایا کہ مسکورہ جڑپ کب ہوا شمالی کوریا نے اپنے امسایہ ملک جنوبی کوریا کے ساتھ تمام تر معاصلاتی رابطے قتم کرنے کا اعلان کیا ہے شمالی کوریای نیوز ایجنسی کے سی این اے کے مطابق ہمسایہ ملک جنوبی کوریا کے ساتھ تمام تر تعلقات قتم کرنے کے حوالے سے یہ پہلا قدم ہے ایک اپتہ قبل شمالی کوریای لیڈر کم جونگ اون نے جنوبی کوریا کے ساتھ تمام پوجی معاہدے قتم کرنے کی دمکی دی تھی سیاہ پام امریکی شہری جارج پلائٹ کے علاقت کے مرکزی ملزم اور سابق پولیس اہلکار کی زمانت کے لیے دس لاکھ ڈالر مقرر کیے گئے ہیں چوالیس سالہ سوپید پام پولیس اہلکار کو پہلی مرتبہ ویڈیو کے ذریعے مینیا پولیس کی ایک عدالت کے سامنے پیش کیا گیا عدالت کے مطابق مرکزی ملزم کے عارضی ریای کے صورت میں بھی انہیں شہر چوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی امریکی پولیس کے آتوں ہلاک ہونے والے سیاہ پام جارج پلائٹ کے آخری رسومات سے ایک روز قبل سینکڑوں اپراد نے انہیں الودہ کہنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے ان کا تابوت اکساس کے شہر یویسٹن میں واقع پاؤنٹن اپ پرائز چرچ میں رکھا گیا ہے درین اسنا ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے جارج پلائٹ کے علیکانہ سے ملاقات کی ہے جرمنی میں مسلمانوں کے قلاب دیشتگردی کا منصوبہ رکھنے والے ایک اکیس سالہ جرمن شہری کو گرپتار کرتے ہوئے تبتیش کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے ملزم نے ایک انٹرنیٹ گروپ میں کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہے ملزم پر نیوزی لینڈ کے کریس چرچ عملہ آور سے متاثر ہونے کا الزام آئیت کیا گیا ہے ملزم کی ریائشگاہ سے اسلہ اور دائیں بازو کے انتیا پسندانہ نظریات پر مبنی مواد بھی ملا ہے زیر عراست جرمن شہر ایلڈیش آئیم کا یہ ریائشی دنیا بر کے میڈیا کی توجہ اصل کرنا چاہتا تھا اسی کے ساتھ ہماری آج کی نیوز بروٹن ختم ہوتی ہے ہم میرا بلوچ کو اجازت دیجئے موسیقی